بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام کی سوگاتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں ہوں آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل آمیر عثمان عادل کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میری التماث ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹس دیجئے شیئر کیجئے میری ویڈیوز اور اپنی قیمتی آراد دینا مت پولی سب سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو تمام پاکستانیوں کو اور دیارے غیر میں بسنے والے اپنے تمام پردیسی بھائیوں کو وطن کی آزادی مبارک کہتا ہے آپ سب کو آمیر عثمان عادل کی جانب سے یومِ آزادی مبارک ہو بلا شبا یہ دن ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کہ اس دن خطہِ عرضی پر دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست وجود میں آئی تھی جس کی بنیاد رنگ نسل کی بجائے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر تھی جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا اور وہ وطن جس کے لیے میرے پرکوں نے بہت سی قربانیاں دی پاکستان کا جب نام آتا ہے تو میرے من میں گھنٹیاں بچتی ہیں پاکستان کا جب نام آتا ہے تو میرے پورے وجود میں سرشاری کی ایک لہر دھوڑ جاتی ہے پاکستان کا جب نام آتا ہے تو میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے کیوں کہ یہ وطن میرے پورکوں کی قربانیوں کا نتیجہ کیوں اس لیے ناظرین کہ پاکستان کی خاطر میری کتنی ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کے نظرانے پیش کیے ان کی عصمتوں کی عزتوں کی چادر تار تار کی گئی کتنے معصوم بچے تھے جن کو کربانوں میں پیرو کر ان کی ماں سے کہا گیا کہ یہ ہے تمہارا پاکستان یہ لو اپنا پاکستان اور میرا پاکستان وہ والا پاکستان جس کے لیے برے صغیر کے کوچے کوچے میں برے صغیر کے طول و عرض میں ایک ہی نعرہ گوچتا تھا لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ سب خلالی پرچن ناظرین یہ میری امنگوں کا ترجمان یہ میری آن ہے یہ میری شان ہے میری جان ہے میری پہچان اور اس سب خلالی پرچن کو جب جب میں دنیا میں سر بلند دیکھتا ہوں تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتا ہوں میری بڑی جذباتی وابستگی ہے اپنے وطن سے کیوں کہ میری ماں نے ہجرت کے دکھ دیکھیں میری ماں نے سنتالیس میں اپنے بڑوں کے ساتھ دہلی سے پنجاب کی جانب جو خجرت کے دوران خونچکان واقعات دیکھے میری ماں نے مجھے لوریوں کی صورت ناظرین وہ واقعات سنائے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں نے میری گھٹی میں وطن کی محبت ڈال دی لوریوں کی صورت وطن کی محبت نغموں کی صورت میری ماں نے تھبکیوں کی صورت مجھے اپنے وطن سے محبت کرنا سکھایا ہے اسی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ننگے وطن کھاتا میرے وطن کا ہے گالی میرے وطن کو دیتا ہے تو ناظرین پھر مجھ سے پرداشت نہیں ہوتا ہے اور میں ایسے اناثر کو کھل کر بے نقاب کرتا ہوں کرتا آیا ہوں کرتا رہوں گا تو ناظرین میں آپ کو یہاں آج ایک خاص داستان سنانا چاہتا ہوں جو میری والدہ نے مجھے سنائی ہجرت کے واقعات کے دوران میری امی نے مجھے بتایا کہ انیس سو سنتالس میں جب پاکستان بننے کے بعد ہجرت کا عمل شروع ہوا لٹے پٹے کافلے مسلمانوں کے جب دیلی سے بھارت سے پاکستان کی جانے بڑھے تو قتلو غارت گری کا طفان بپا کر دیا گیا بھارت کے گلی اچھے مسلمانوں کے لہو سے رنگین ہو گئے اور بہت سارے مناظر ایسے تھے کٹی ہوئی گردنیں مسلی ہوئی لاشیں دل اوب جاتا تھا ان کو دیکھتے تو میری مانچی نے مجھے بتایا کہ ان کے پپا جو تھے وہ انڈین آرمی میں تھے اور ان کے جو کرنل تھے اس نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ جائیں پنجاب چودری صاحب اپنی فیملی کو باہر و خوبی آپ چھوڑ کے آجیں واپس تو انہوں نے ان کو چھٹی دی خاص طور پر کہ آپ جائیں گے جی آپ ساتھ چھوڑ کر آئیں گے اپنے بچوں کو اپنی فیملی تو والدہ نے بتایا کہ جب وہ ٹرین پر بیٹھے دہلی سے تو ان کی جو امی تھی یعنی ہماری نانی امام انہوں نے خاص طور پر رستے کے لیے کہ سفر لمبا ہے تو انہوں نے کچھ چیزیں پکا کے رکھ لیں اپنے ساتھ کہ بچوں کو رستے میں بھوٹ لگے گی اس میں کچھ مٹھائیاں بنائی تھی کچھ پراتھے بنا کے رکھے تھے کچھ نمکین چیزیں تھی تو ناظرین امی کہتی ہیں کہ جب ہم ٹرین پر بیٹھ گے دیلی سے تو سفر ہمارا شروع ہو گیا ہم خوف زدہ تھے سہمے ہوئے تھے کیونکہ جس بھی سٹیشن پر ٹرین رکھتی تھی کھڑکی کے باہر جو مناظر ہمیں نظر آتے تھے کہ ہر طرف لہو کٹی ہوئی لاشیں مسلمانوں کی اور دندناتے ہوئے سکھ ہاتھ میں کرپانے لیے ہندو ہاتھ میں بندوکیں لیے ہر سٹیشن پر ہمیں جا بجا نظر آتے تھے اور والدہ نے بتایا کہ ایک سٹیشن پر جب ٹرین رکی تو مسلمان جو نجانے اس علاقے کے سٹیشن کے قریبی بستی کے کتنے پہروں کے بھوکے پیاس نصیب نہیں تو وہ ہمیں دیکھ کر جب ان کو پتا چلا کہ یہ بھی اس ڈبے میں ٹرین کے مسلمان سوار ہیں تو انہوں نے سینہ کو بھی شروع کر دیا ماتب شروع کر دیا بھوک سے تو والدہ کہتی ہے کہ ہماری امی نے ہمیں اشارہ کیا کہ بیٹا ہمارا اللہ واریس ہے جو کچھ رستے کے لیے ہے ان کو دے دو یہ بچارے بری حالت نہیں تو والدہ نے کہا کہ ہم نے ٹرین کے ڈبے سے وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس تھی کھانے کی ہم نے باہر کی جانب اچھال دی اور وہ لپک پڑے حجوم جو تھا بھوکا پیاسا وہ ٹوٹ پڑا سفر جاری رہا ہم دل ہی دل میں دعائیں مانگتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہماری عزتیں ہماری جانیں سلامت رہیں ہم خیریت سے پاکستان نئے وطن میں پنجاب میں پاکستان رات ہو گئی رستے میں اور اچانک کیا ہوا کہ ٹرین کا وہ ڈبا جس میں میری والدہ اور ان کی فیملی سوار تھی وہ اچانک خود بخود الٹ گیا کوئی خرابی پیش آ گئی الٹ گیا اور وہ وقت بڑا کڑا تھا پوری فیملی کے لیے کہ رات کا وقت ویرانہ سناٹے میں ٹرین رک گئی ہے اور باہر خطرہ ہے بلوائیوں کا ہندو سکھ جو ہیں مسلمانوں کے پون کے پیاسے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں وہ ٹرین کو بھی لوٹنے کے لیے تیار ہیں تو امی کہتی ہے کہ ہم نے وہ وقت جو تھا بڑا کٹھن تھا ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کی تیہ باری تالہ اس بیبسی کے عالم میں تیری ذات کے سوا ہمارا کوئی آثار نہیں اور امی کہتی ہے ہمارے جو کپہ جو تھے انڈین آرمی میں وہ یونی فارم میں تھے اور وہ اپنی پسٹل لے کر ڈبے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے ہماری افاظت کے لیے اور انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں جان قربان کرتوں گا لیکن میں اپنی فیملی اور بچوں کی طرف کسی کے ناپاک ہاتھوں کو قدموں کو گڑھنے نہیں دوں اور امی کہہ رہی ہیں کہ جو جو وقت اللہ نے ہماری دعائیں سن لی کہ اس ویرانے میں نہ تو کوئی مدد کو اس وقت پہنچ رہا تھا نہ کوئی پیچھے سے رابطہ ہو رہا تھا ٹرین کا اور نہ کوئی مدد اور کاریگر مہرین بلوائے جا سکتے تھے اچانک ٹرین کا ڈبا خود بخود سیدھا ہو ناظرین یہ آنکھوں دیکھے واقعہ یہ وہ چشن دید واقعہ ہے جو میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ان پر بیتا اور انہوں نے ہمیں بچپن میں لورین کی صورت سنایا کہ عزم توانہ تھا اپنے آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لینے کا جذبہ صادق تھا اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے مدد دی اور وہ ٹرین کا ڈبا جو الٹ گیا تھا وہ خود بخود سیدھا ہو گیا اور خدا خدا کر کے ٹرین روانہ ہوئی اور میری والدہ اپنی فیملی کے ساتھ زندہ سلامت آزاد وطن میں پہنچی تو ناظرین یہاں میں ان شخدہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لینے کی آرزو لیے ہجرت کر کے چلے لیکن رستے میں پیوندے حاق ہو گئے کسی ہندو بلوائی کی گولی کا نشانہ بن کر کسی سکھ کی کرپان سے گردن کٹا کر اور کسی مشتنڈے گنڈے کے ہاتھوں اپنی عصمتیں عزتیں لٹا کر وطن تو نہ پہنچ پائے رستوں کی دھول بن گئے لیکن آج ان کے لہو کا صلح ہے کہ میں اور آپ ایک آزاد وطن میں سانس لیتے ہیں میں اور آپ آزادی کو انجوائے کرتے ہیں ناظرین میں کہتا ہوں کہ آج چودہ اگست ہے اللہ رب العزت کی حضور آئیں ہم سب سجدہ ریس ہو جائیں ہم دامن پھیلا کر اپنے اللہ کا شکریہ آدھا کریں کہ یا باری تعالی تو نے ہمیں آزادی کی نعمتِ عصمہ سے سرپراس کی اور جو میرے وجود کو گالی دیتے ہیں جو میری دھرتی کو مٹانے کے درپیہ رہتے ہیں جو ننگے وطن ہیں جو غدارے وطن ہیں جو دشمنے وطن ہیں ان کو میں یہ باور کرا دیتا ہوں کہ اب وہ وقت آنے لبالا ہے کہ تمہارے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے اب یہ نہیں چلے گا کہ تم کھاؤ وطن کا اور گیت گاؤ دشمنوں کے تم جس تھالی میں کھاؤ اس میں چھیت کرو تم جس شاہ کے سائے میں بیٹھو اس شاہ کو کٹو اب ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی تمہارا ہر گام ہر محاذ پر پیچھا کریں گے اور پاکستان پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے یہی عظم ہے جو آج چودہ اگست تو ہم نے کرنا ہے کیونکہ میں دوبارہ دکھا دوں پاکستان اور آزادی ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی ہمیں توفے میں نہیں دی گئی ہمیں ریشمی غلاف میں لپیٹ کر توفہ نہیں دی گئی اس آزادی کی خاطر میرے بڑھوں نے میرے پرکھوں نے میری ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی جانیں لٹائی ہیں اپنی عصمتیں برباد کرائی ہیں اور آگ اور خون کا دریہ عبور کر کے پاکستان پہنچے ہیں تو یہ وطن ہماری امیدوں کا مہور ہے یہ وطن ہمارے لئے سب کچھ ہے یہ وطن ہماری آن شان وان جان اور ہماری پہچان ہے کیونکہ میرا وطن اولیاء کا فیضان ہے میرا ایمان ہے کہ جو وطن ستائیس میں شب کو مارز وجود میں آیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود خدائے لمیزل کے دست قدرت میں ہے کوئی مائی کا لال میرے وطن کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا میرے وطن کو تا قیامت سلامت رہنا ہے میرے وطن کو تا عبد زندہ جعوید رہنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر یہ عظم کریں قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لبو کی قسم زندگی کی قسم حابرو کی گھر اپنا کسی کو لٹانے نہ دیں گے وطن پر کوئی آنچ آنے نہ دیں گے آنے نہ دیں گے